کسان بھائیو ابھی آپ جو مسین دیکھ رہے ہو اس سے آپ پیسے بھی کما سکتے ہو یعنی گوبر سے پیسے کمانے کی یہ مسین ہے اور گھر پہ بھی بہت کام آئے گی ڈیری فارم میں خاص کر کے بہت کام آئے گی اور بہت آپ کو پیسے کما کے دے سکتی ہے وہ بھی گوبر سے تو سر بتائے کیسے اس سے کسان پیسے کما سکتا ہے یہ جو مسین ہے یہ ہم اس کو گوکاست مسین کہتے ہیں یا گوبر سے لکڑی بنانے والی مسین آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ اس طریقے پہ یہاں پر اس کا ہوپر ہے یہاں پہ ہوپر میں گوبر کو ڈالا جاتا ہے ڈالنے کے بعد میں اس طرف یہ جو ایریا ہے یہاں سے گول لکڑی نومہ آکار کا ایک آپ کو نکلتا ہے جو کہ آپ کو اس کی اوپر لگا لینا ہے اس کی اوپر لگانے کے بعد میں یہاں پر مطلب اس طریقے سے آپ کو نکل جائے گا اس میں نکلے گا اور اس کو آپ کہیں پہ بھی سوکنے کے لیے رگ دیں گے یہاں پہ جیسے اس میں ایک ڈائی گول ہے آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس مشین کے ساتھ ایک چوکوڈ ڈائی بھی آتی ہے مطلب آپ گول بھی بنا سکتے ہیں اور سکوئر شیپ میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ ہوپر ہے یہاں ہوپر میں گوبر ڈالنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا اس کو یہاں پہ پوش کرنا رہتا ہے ہمارے پاس ایک اور بھی موڈل ہے جس میں اوپر کی طرف ایک ایسا آگر لگا ہوا ہوتا ہے جو اپنے آپ سے اس کو اندر کی طرف میں دھکاتا ہے تو وہ بھی ایک موڈل ہمارے پاس میں ہے یہ جو ماشین ہے پانچ ایچ پی کی تھری فیس موٹر سے چلتی ہے جو موٹر یہاں پر اندر کی طرف لگائی جاتی ہے تو اس موٹر سے یہ موٹر سے یہ موٹر چلتی ہے آپ ہم سے موٹر کو بینہ موٹر کے بھی پرچیس کر سکتے ہیں یا موٹر کے ساتھ بھی پرچیس کر سکتے ہیں لگ بھگ یہ موٹر کا کپیسٹی ایک گھنٹے کا لگ بھگ دو ٹن کے جتنا ہوتا ہے دو ٹن گیلہ کے گوبر آپ پروسس کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی کام کی ماشین ہے اس کے جو بھی پرادک بنتا ہے وہ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے ہولی میں لوگ استعمال کرتے ہیں کئی جگہ پر شمشان وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر جہاں پر بھی لوگ گوبر کے جو لکڑی ہے اس کو فیول کے طور پر یوز کرتے ہیں وہاں پر یہ ماشین کا بہت یوز ہوتا ہے کئی ساری گوسالاؤں میں لوگ اس کو چلا رہے ہیں کئی ساری ڈیری فارمنگ جہاں پہ لوگ کر رہے ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں اور بہت ہی لو مینٹیننس کا بہت بڑی آپ پروڈکٹ ہے آپ ہمارے جو بھی فون نمبر دیئے ہیں ان پہ دیکھ کر کے آپ اس کے چلتے ہوئے فوٹو ویڈیوز بھی منگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پرائز بھی لے سکتے ہیں پرائز کا آشورنس ہے یہ آپ کو بہت اچھے پرائز کا ہماری طرف سے مل جائے گی اور اس کا آل آور انڈیا ڈیلیوری ہے کہیں پہ بھی ہم آپ کو پہنچا کے دے سکتے ہیں 50% آپ کو ڈیپوزٹ کرنا ہوتا ہے باقی 50% آپ کو ڈیلیوری کے سامنے پہ پی کرنا ہوتا ہے کہیں پہ بھی آپ کو مچینم پہنچا کر کے دے سکتے ہیں تو اس میں سر جیسے کی ابھی اس میں دیکھ رہے ہیں اس میں ڈیجائن اس کے بیچ میں ایک ہول بھی کرتی ہے بیچ میں ہول رہتا ہے تاکہ وہ پروپرلی ڈرائے ہو سکے اور جلتے سامنے بھی وہ صحیح طریقے سے جلے تو سامنے پوئنٹ ہول کے لیے ہی ہے یہ پورا ہول کے لیے ہی ہے یہاں پر اس کے اندر ایک آگر ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں گے آگر ہوتا ہے جیسے گوبر اس کے اندرے ڈالتے ہیں تو یہ آگر موٹر سے گھومتا ہے اور موٹر سے گھومنے کے بعد میں اندر کی طرف گوبر کو پریس کرتا ہے پریس کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ کو تین انچی کا لٹھا کری ہوگا اس میں سر اگر مالک بیجائن اگر جیسے گول ہے چوکور اٹھا کرنا ہو چوکور بھی اس کی ڈائی اس کے ساتھ میں چوکور والی بھی ساتھ میں ہی آتی ہے مشین کے ساتھ میں ہی آتی ہے گول کو نکال کے چوکور لگائیں گے چوکور آ جائے گا اور اگر آپ کچھ سائز بھی پتلا کرنا چاہے تو اپنے حساب سے پتلا یا موٹا کرنا چاہے تو ڈائی بھی آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں گھر پہ بھی کام بنا سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات میں ہے ایسے یہ سٹینڈرڈ دو سائز میں کام ہو جاتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے اس میں سائز جو اپنا بھی بنے گا یہ کتنے فٹکا ہوگا ہے یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ لگ بھگ آپ کا ڈیڑھ فٹکا ہے ڈیڑھ فٹکا آپ کو اس کو یہاں پہ لگا کے رکھیں گے ڈیڑھ فٹکا آئے گا اس کو ہٹائیں گے تو وہ آرٹومیٹیکلی ٹوٹ جائے گا دوسرا بندہ اس کو دوسرے والے کو لگائے گا اور وہاں پورا آپ دیکھ جگہ پہ سوکھنے کے لیے اس کو رکھ دیں گے اسے پورے انڈیا میں کہیں بھی مغا سکتے ہیں کہیں پہ بھی ڈیلیوری ہے آل آور آور انڈیا ڈیلیوری ہے اور موٹر کا جو بھی ایکسٹر کاؤسٹ ہوتا ہے وہ آلکھ سے رہے گا چالیس ہزار میں ڈیلیوری بگر سب ہے چالیس ہزار میں ڈیلیوری ایکسٹر آئے گا پہنٹالیس ہزار میں آل آور انڈیا ہم کہیں پہ بھی پہنچا کے مدب تو اسے ٹرانسپورٹ ہے تو کسان بھائی اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دی گئے یہ سبھی پرائز بتا دیا آپ کو اسی خاصیت بتا دی اگر آپ کو مانگانا جو ویڈیو میں نمبر دیا گیا ہے اس پہ آپ کول کر سکتے ہیں